اللہ تعالیٰ جانِ حبیبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم صلاةً وسلاماً عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جللہ مجد و کریم کی ذاتِ بابراکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شہش جہاد بھی اللہ جللہ وعالی کی حمد و سنہ کے بعد رسولِ رحمت شفی معظم نبی محتشم حضور ختمِ المرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ نازمے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام زبی الاحتشام معزز و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں فرمایا گیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو سترا کر لیا جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لیا بدن کو تو روز مل مل کے دھوتے ہیں لیکن کبھی روح کا میل بھی اتارا ہوتا کبھی اندر کی غلاستیں بھی دھو ڈالی ہوتی کبھی من میں اتر کر کے اندر کے پاپ بھی مٹائے ہوتے اس لیے میرے رب نے کہا کہ حقیقی کامیابی اسے نصیب ہوگی جس نے اپنے باطن کو سترا کیا جس نے اپنے اندر کی صفائی کی حسد سے حقد سے بغت سے کینے سے نفرتوں سے اپنے دل نگر کو پاک کیا اور جب اندر پاک ہوتا ہے تو پھر یہ دل محبوب کی جلوہ گا بن جاتا ہے ورنہ میلی کو چہلی جگہ پر تو میں نہیں بیٹھتا گندی اور غلیز جگہ پر آپ نہیں جاتے تو جو تمہارا مالک ہے جو تمہارا محبوب ہے کیا وہ گندے دل میں آئے گا اس کو ستھرا کرو کوئی جھاڑو لے کے اندر اترو اور دل کی صفائی کرو پھر عرض کرنا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی لیکن اندر اگر غلاستوں کے ڈھیر پڑے رہے اندر اگر نجاستیں پڑی رہیں اندر حسد کینے اور بغس اور نہ جانے کیا کیا پلتا رہا تو پھر یہ کبھی توقع نہ رکھنا کہ کبھی وہ محبوب کی جلوہ گا بھی بن سکتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہے حجومِ عاشقہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اچانک ارشاد فرمایا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے ہم نے کہا حضور کیوں نہیں فرمایا دروازے پہ نظریں رکھو جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا کہتے ہیں ہمیں جستجو ہوئی شوق ہوا کہ دیکھیں وہ کون سا خوش نصیب ہے جو مسجد نبوی میں اب داخل ہوگا تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا اور تازہ آسارے وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے وضو کا پانی ان کے چہرے پہ نمائیا تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا خیرہ آکے بیٹھ گئے ہم نے ان کی زیارت کی دوسرا دن ہوا پھر مجلس رحمت بپا ہوئی تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا کہتے ہیں ہم نے سوچا دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب آتا ہے لیکن تھوڑی دیر گزری تو وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے بائیں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور تازہ آسارے وضو چہرے پہ نمائیا ہیں تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا دیدارے دیدار کا شوق ہو جنتی کے دیدار کا تو دروازے پہ نظرے رکھو تو کہا کہ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تیسرے دن بھی تشریف لائے جب مجلس برخواست ہوئی لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹے اور میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا میں نے کہا بابا جی میری والدے گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو میں تین دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں کیا مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے انہوں نے کہا آج ہو کوئی حرج نہیں فرمایا میری غرض یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص عمل ہوگا تو میں اس عمل کی ٹو لگاؤں اور خود اس عمل کے ذریعے میں بھی کوشہ ہو جاؤں اور جنت کا مستحق بنو تو میں نے کہا کہ میں تین دن آپ کے پاس رہنا ہے انہوں نے کہا آج ہو کوئی حرج نہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا دن گزرا شام پڑی تو جب رات ہوئی تو انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا اور ایک جانب خود بھی لیٹ گئے میں چادر اوپر لیٹ کر کے چادر اوپر لے کر کے یہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں سویا نہیں تھا میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ رات اٹھ کے نوافل کیسے پڑتے ہیں اور دیگر آمال خیر کیا ہیں لیکن ساری رات گزر گئی وہ سوئے رہے بس یہ تھا کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے باقی صبح اٹھے نماز فجر ادا ہوئی میں نے بھی نماز فجر پڑی صبح ناشتہ کیا باہر باغ میں چلے گئے سارا دن گزرا میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل میرے لیے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دی ہوں تو جو معمولات کا عادی ہوتا ہے اس سے روز یہ نہیں ہو پاتا تو چلو آج سئی تو اگلے دن پھر میں چادر روڑ کے لیٹ گیا اور یہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں تاک میں تھا لیکن ساری رات گزر گئی وہ اسی طرح سوئے رہے تیسرا دن آیا گزرا اور پھر رات پڑی اور میں ساری رات تاک میں رہا لیکن وہ سوئے رہے خیر جب صبح ہوئی ناشتہ ہوا تو میں نے وزرگوں سے کہا کہ میری اببا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی میرے گھر میں مسئلہ تھا میں کسی مقصد کے لیے تین دن آپ کے پاس رہا ہوں اور وہ مقصد یہ تھا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو اور آپ آئے دوسرے دن کا ہاتھ پھر بھی آپ آئے تیسرے دن اشاد کیا تو پھر بھی آپ آئے تو مجھے جستجو تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کے عمل کیا ہیں لیکن تین دن میں آپ کے پاس رہا ہوں راتیں بھی بس رہی ہیں دن بھی گزارے ہیں مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا وہی معمولات زندگی ہیں جو کہ عام مسلمانوں کے ہیں تو اس نے بھرزرگ نے جو بات کہی وہ سنی ہے وہ فرمانے لگے کہ عبداللہ تو نے بڑی محنت کی ہے تین دن تم میرے پاس رہے ہو اور تم اس ٹو میں رہے ہو کہ مجھے ٹٹولیں دیکھیں میرے عامال کا جائزہ لیں تمہاری وجہ سے میں نے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں جو میرے عمل ہیں یہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے کوئی عمل چھوڑ دیا ہو بلکل یہی عمل ہے جو تم دیکھے ہیں لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے اور وہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہو تب بھی نہ دیکھ پاؤ گے لیکن تم نے تین دن تین راتیں کاٹی ہیں میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں اے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے تو جب ہمارے دل صاف ہوں گے دل ستھرے ہوں گے تو اس آئینے میں جمال یار دکھائی دے گا جب آئینہ دھندلہ ہوتا ہے تو اپنا عقص بھی دکھائی نہیں دیتا تو ہم نے قدورت نفرت بغض اور کینے سے اپنے دل کے آئینے کو میلہ کیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے صاف کرنا ہے اس کو سکل کرنا ہے یہ اگر ہاں صاف ہو گیا ہمیں محبوب کی تلاش میں کہیں اور نہیں جانا پڑے گا نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یارنو اپنے اندر وچ یہ یہاں میل آگیا ہے یہاں زنگ چڑ گیا ہے اس زنگ کو اتاریں اور پھر نظر جھکائیں تو جمال یار دکھائی دے گا کیونکہ یہ دل کائنات ہے اللہ کے محبوب نے فرما انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے پھر فرمایا سنتے ہو گوشت کے اس ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں اللہ وحی القلب گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے یہ دل اگر روشن ہو گیا مصفہ ہو گیا منور ہو گیا اس کے زنگ اتر گئے اس کو حسد سے حقد سے بغر سے کینے سے نفرتوں سے ہم نے پاک کر لیا تو پھر اس آئینے میں ہمیں کائنات کی ہر حقیقت دکھائی دے گی چونکہ پوری کائنات اس دل میں سمیٹ کے رکھے گئی ہے صوفیہ اس دل کو کائنات سغیر کہتے ہیں کائنات کو سمیٹیں تو دل بنتا ہے دل کو کھولیں تو کائنات بنتی ہے باہو بولے دل دریا سمندروں دونگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو سب کچھ اس دل کے اندر بدا ہے یہ چھوٹی سی کائنات ہے اقبال کہتا ہے خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے بندہ کہتا ہے اتنا بڑا جہاں اس چھوٹے سے دل میں کیسے سما گیا تو اس کا جواب کتنی خوبصورتی سے دیا خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے ہماری دونوں آنکھیں روشن نہیں ہیں ساری ان میں دو سیاہ دائرے ہیں وہ بھی سارے روشن نہیں ان میں پھر دو سیاہ نکتے ہیں پوری آنکھوں میں دو سیاہ دائرے اور اس میں پھر دو سیاہ نکتے اور اس میں اتنی روشنی ہے کہ نظر اٹھائیں تو آسمان سمو لیتے ہیں تو کہا جس طرح فلک آنکھ کے تل میں سمویا جاتا ہے اس طرح پوری کائنات انسانی دل میں سمویا جاتا ہے اس لیے اس کو قابو کرو اس کو بے قابو نہ ہونے دینا اس کو حسد میں مبتلا نہ ہونے دینا اس کو بغض اور کینے میں مبتلا نہ ہونے دینا اس کے اندر نفرت نہ پالنا یہ نفرت کے لیے نے بنایا گیا یہ محبت کے لیے بنایا گیا ہے یہ ارش اللہ ہے یہ اللہ کا ارش ہے یہ تمہارے تمہارے باطن کا چہرہ ہے کہیں مسخ نہ ہو جائے اس کی درستگی کے لیے کوشش کرو اگر یہ ٹھیک ہو گیا پورا نظام حیات ٹھیک ہو گیا اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سجدے بھی بے کیف ہیں پھر تواف بھی بے کیف ہیں اگر دل ٹھیک نہ ہوا وہ کسی نے کہا نا کعبہ گیا گل نہیں مک دیجے دلوں نہ مک آئیے اگر یہ صاف نہیں ہوا تو پھر کعبہ جہاں کے بھی کچھ نہیں ملتا اور اگر یہ درست ہو گیا تو رومی کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بن گاہ خلیل اتحر است دل گزر گاہ جلیل اکبر است کہا دل کو کعبو میں لے آ ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے فرمایا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزر گاہ ہے دل رب جلیل کی گزر گاہ اس لیے دل کی صلاح پورے بدن کی صلاح ہے اس کا درست ہو جانا یہ تقوی کا مرکز بھی دل ہے میرے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہاں ہونا تقوی یہاں ہے اور اشارہ دل کی طرف کیا تو یہ اگر یہ صحیح ہو جائے اس کو حسد اس کو بغز اس کو کینے سے پاک کر لیا جائے تو پھر پوری کائنات ہی اچھی دکھائی دیتی ہے اصل ہم اگر کسی کو برا دیکھتے ہیں تو اس لیے ہمارے اپنے دل کے آئینے میں قدورت ہے جب یہ صاف ہوگی تو پھر کون برا لگے گا کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک چہرہ اپنا لگتا ہے پھر تو سارے اپنے دکھائی دیتے ہیں پھر تو ہر ایک سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے جب دل کا آئینہ صاف ہو اور جب دل کے آئینے میں گرد قدورت ہو تو پھر اپنا عقص بھی سلامت دکھائی نہیں دیتا اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ بن سکا جو اپنا بھی نہ بن سکا اس کے پھر پلے کیا رہا خدا شناسی کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کو اپنی خودی کا تاقل نہیں ہوتا جس کو اپنے آپ سے آگے ہی نہیں ہوتی جسے یہ شناسہ ہی نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں کائنات کی حقیقت مستور حضرت انسان ہے یہ خلاصہ کائنات ہے یار اتنی بڑی کائنات اور تُو نے ابھی تک اپنے آپ کوئی نہیں دیکھا تو افلاق کو مسخر کرنے نکلا ہے ستاروں پہ کمندے ڈالنے نکلا ہے کبھی من میں بھی اتر کے دیکھا کہ تُو ہو ہے کون اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یہ سزا ہے اللہ سے غافل ہونے کی فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھولا دیا جو اللہ سے غافل ہو گئے اس کی یاد سے غافل ہو گئے اچھا اللہ کو بھول گئے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو پھر سزا کیا ملی جاتا غور کیجئے ایک تو سزا یہ ہے کہ کسی کو مرعی سزا دی جائے ٹانگیں توڑ دی جائیں رزق کے دروازے بند کر دی جائیں اس کی آنکھوں کی بینائی اچھک لی جائے اس کو تو لوگ سزا سمجھتے ہیں لیکن یہ کتنی حساس اور باریک سزا ہے جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا آکسیجن نہیں روک لیتا چاند کو حکم نہیں دیتا اس کے آنگر میں چاند نہیں نہ بکھیر نہ سورج کو اس کے گھر میں تپش ڈالنے سے منع نہیں کرتا اس کے لیے جو ہے وہ ہواوں کو نہیں روکتا پھر کیا کرتا ہے فانساہم انفساہم فرمایا ہم اسے اس سے بے خبر کر دیتے ہیں جو اللہ کو بھلا دے اللہ سے غافل ہو جائے پھر وہ اپنی حقیقت سے ناشنا ہو جاتا ہے اور جو اپنی حقیقت سے ناشنا ہوا بتاؤ پھر وہ خداشناسا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے پہلے خود کو پہچاننے کی تلقین دی گئی ہے صوفیاء نے بھی فرمایا منعرف نفسہو فقد عرف رب جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس نے اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانا خود ہی کا تاکول ہی نصیب نہیں ہو سکا تو رب تک شناس آئی اسے نصیب کیسے ہوگی تو انسان اپنے اندر تھے کہ تو ایک بہت بڑی کائنات حضرت انسان تو ایک بہت بڑا جہان ہے اللہ اکبر دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامیں کبھی اکبال کا لہجہ دیکھئے دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بامیں کبھی کیس تو لیلہ بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو بے خبر تو جوہر آئین آئیام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے تو وہ کیسے نصیب ہوگا من کی پاکیزگی سے من کی ستھرائی سے اب دل کو تو میل چڑ گئے دل کو تو زنگ لگ گیا اب اس دل کی صفائی کیسے ہو تو پھر کس سے پوچھے کہ دل تو جڑ گیا ہے دل کے دنیا تو آباد ہو گئی ہے صفیر سے لے کر شام تک دو دونی چار کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں امیر سے امیر تر ہونے کی خواہش آرزویں چین لینے نہیں لینے نہیں دیتی بظاہر کہتے ہیں جی بس پیٹ کے لیے لگے ہیں پیٹ تو دو روٹیاں صبح مانگتا ہے دو دوپہر اور دو شام کو زیادہ زیادہ اس کا اتنا مطالبہ ہے دو جوڑے ہوں تو پورا سال گزر جاتا ہے حاصل خاشات کی دنیا ہے جو ہمیں چین سے بیٹھتا نہیں دیتی اور طلبِ ذر میں رزقی تلاش میں رازق سے غافل کر دیا ہمیں تو کیسے پھر اجڑے ہوئے دل کو آباد کریں گے کیسے یہ زنگ اتریں گے تو آو پھر دلو قلب و نگاہ ہوئے دلو قلب دلو قلب و نگاہ کے مرشد اولین سے پوچھئے حضور سے پوچھئے کہ دلوں کو زنگ لگ گئے ہیں تو کیسے دلوں کے زنگ اتارے تو آقا احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں کہ ہر شئے کو زنگ لگتا ہے لکل شہن سے قالا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ریک مار سے صاف کرتے ہیں آپ جو ہے وہ دیگر چیزوں کو زنگ اور میل لگتا ہے یہ کپڑے میلے ہو جائیں تو صرف یا سابون سے دھوتے ہیں ہر شئے کا زنگ کسی نہ کسی شئے سے صاف کیا جاتا ہے تو میرے حضور نے فرمای اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے اور جب دلوں کو زنگ لگے تو پھر دل کا زنگ کیسے اترے فرمایا والسقالت القلوب ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو تمہارے دلوں کے زنگ اتر جائیں دلوں کے زنگ ذکر الہی سے اترتے ہیں اللہ کا ذکر کرے اندر کے میل اتار دیے جاتے ہیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں اس کے ذکر کی لذت اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجئے اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی نام جھپ دی روتے خپ دی یہ کسطوری اندر چھپی ہوئی ہے اس کو ذکر کا رگڑا دیں گے تو یہ مہگنے لگے گی کسطوری کا مزاج ہوتا ہے اس کو جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو پھیل دی یہ کسطوری آپ کو کہیں سے لینے نہیں جانے یہ اندر چھپی ہوئی ہے کسطوری تمہارے بس جب آپ اس کو تپش دیں گے ذکر کی حرارت دیں گے تو پھر مہت پیدا ہوگی اور وہ خوشمو تمہارے اندر ایک عجیب جہاں آباد کر دے گی باہو کا لہجہ سننا چاہو تو وہ بولتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلانتے آئی ہو تو پھر کیفیت ہوتی ہے ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ دور کرتے ہیں دوسری بات اللہ کے محبوب الاسلام میں اشار فرمائی کہ دلوں کے زنگ اترتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی زندگی کے معمولات میں قرآن مجید کی تلاوت کو ضرور شامل کرو یہ پہلے بھی بہت سارے لوگ قرآن مجید سے دور تھے اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو صبح اٹھ کے زیارتی اسی کی کرنے کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے سب سے پہلے اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جناب میں جو ہے وہ دیکھوں کہ نئی چیزیں میرے دیکھنے کے لئے کیا ہیں جبکہ آنکھ کھولنے کے بعد وضو کرنے کے بعد لوگ قرآن کھول کے بیٹھتے تھے تلاوت کلام مجید کا معمول تھا اور آج ہمارے ہاں جو بے برکتیاں ہیں وہ کتاب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے میں آپ سے پوچھوں کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج سے تیس سال یا پینتی سال پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کے پاس تو ڈھب کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے اگر کسی کے ہاں شادی ہوتی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بھی اگدہات کا رہنے والا ہوں لوگ کسی سے جوتے مانگ کے لے جائے کرتے تھے یار میں نے شادی پہ جانا ہے اس وقت کپڑا رکھتے تھے کندے کے اوپر تو وہ کسی سے مانگ کر کے لے جائے کرتے تھے بڑے بھائی کے کپڑے چھوٹا بھائی پہن لیا کرتا تھا یہ کل کی کہانیاں ہیں لوگوں کے پاس زیادہ چیزیں نہیں پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی زیادہ چیزیں نہیں تھی دوپہر کے وقت بعض گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا صبح کا ناشتہ کی اور شام کو لوگ کھانا لیتے تھے یہ آسودگیاں نہیں تھی آج کتنی آسودگیاں ہیں آج کتنا کچھ ہے لیکن وہ دور جب ہمارے پاس آسودگیاں نہیں تھی پہننے کے لیے ڈھبکا لباس بھی نہیں تھا اور آج اتنے جوڑے کے موسم بدل جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی اس وقت کھانے کو کبھی نان شبینہ بھی مویسر نہیں ہوتا تھا اور آج ٹیبل بھی اتنے کھانے لگے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں تو وہ زمانہ اور یہ زمانہ ہم دیکھیں لیکن اس وقت تمانیت تھی سکون تھا نور تھا اور آج ہم دیکھیں تو ایک بیچینی اور استراب کا عالم ہے ہر شخص ایک عجیب کشم کشم ہے باغم دور لگی ہے استراب استراب ہے طبیعتوں کے اندر اس کی کبھی وجہ بھی تلاش کریں کہ دولت کی فراوانی کے باوجود یہ استراب کیوں ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اتنے پرات لے لیں گے اتنی دولت ہو جائے گی اتنے پیسے آ جائیں گے تو پھر ہم فارغ البال ہو جائیں گے ہم آسودہ ہو جائیں گے لیکن جون جون کھپتے چلے گئے تو ہمارا سکون لٹتا چلا گیا صاحب دولت کی امبار سکون نہیں دیتے خوبصورت عورت کا پہلو سکون نہیں دیتا لمبی لمبی گاڑیاں سکون نہیں دیتی اگر سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کیا کرو اس کے ذکر میں لذتیں ہیں اس کے ذکر میں چاشنی ہیں اس ذکر میں قرار رکھا گیا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کرو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں گے تو پھر یہ جن بھوت جادو ٹونے یہ کچھ نہیں ہوگا آج ہر بندہ کسی عامل کے پاس ہر اتوار کو گیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے تعویز ڈال دی ہیں وہ کہتا تو تو وقت پہ آ گیا ہے اگر نہ آتا تو سب کچھ لٹ جانا تھا ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے تجھے کچھ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا وہ تو بیٹھے اسی لیے ہے تو آپ اس کے ڈیرے پہ چلے گئے اور پھر آپ کو ہر اتوار چکر کاٹنا پڑتا ہے اور ظوف الیتقادی کے اس مرز نے چاٹ کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کو ہر گھر پر جن بھوت پریت کا سایہ ہے ہر ایک کو کسی نے تعویز ڈالے ہوئے ہیں ہر ایک شخص کے اوپر جادو آسیب اور ٹونہ ہوا ہوا ہے اللہ اکبر میں کہتا ہوں تمہارے گھروں کے اندر جادو آسیب ٹونہ نہیں ہے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی ہے ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا تھا رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا صبح جو ہے وہ فیس بک کھلتی ہے آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا بے برکتی اور نہوستے نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا تو آئیے اپنے گھروں میں قرآن کی وجہ لے کیجئے قرآن کا چراغہ کیجئے لوگ کہتے ہیں میں یہ خبر دیکھی میاں تم نے خبر کہاں سے دیکھی کہا رات مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں نے چینل کھولا تو یہ خبر وہاں چل رہی تھی تو میں نے کہا نین نہیں آ رہی تھی کاش کہ تُو نے قرآن کھولا ہوتا جب بے چین ہوا تُو نے چینل کھولا اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے اور وہاں بریکنگ نیوز کے طور پر تجھے اور بے چین کرنے والی خبر چل رہی تھی تُو نے تو بے چینی کو مٹانے کے لیے وقت گزارنے کے لیے نین نہیں آ رہی عجیب کشم کشم ہے تو چینل کھولا کاش کہ اس وقت تو قرآن کا چینل کھولتا تو پھر دیکھتا تجھے قرارِ باطن نصیب ہوتا یا نہ ہوتا فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو یہ میرے حضور نے کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور پھر فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر اشار فرمایا فَاِلَّمْ تَبْكُو فَتَبْاكُو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو اپنے اوپر تاری کرو یہ کیفیت کہ درد پیدا ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیتی تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو فرمایا اگر تمہارا جی چاہے کہ اپنے رب سے بات کرنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا سحل بن عبداللہ دوسطری کسی جنگل میں رہتے تھے کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سحل جنگل میں رہتے ہو تنہائی میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو آو نا شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے فضرت سحل نے کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہ رہا ہوں کہا کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے ہیں فرمایا تم نے غلط دیکھا میں تنہا نہیں ہوں جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے یہ رب سے گفتگو کرنی ہے اس لئے اس کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو کاش کہ ہم اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لی ہوتا لیکن افسوس ہم نے اس کتاب سے تعلق بھی اپنی دنیوی ضروریات کے لیے رکھا جب نوبت قسم پہ آئی تو ہم نے قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یہ نہیں کیا بیٹی کو جب رخصت کیا تو قرآن کے سائے کے تلے سے گزار دیا جب اللہ اکبر اکوال نے کتنی خوبصورت بات کی بابندے صوفی و ملہ آسیری حیات از حکمت قرآن اگیری با آیاتش ترہ کار جزی نیز کیا زیاسین او آسان با میری اکوال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملہ کے ایسے پندے میں پنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی تُو نے آسے بھگانے کے لیے جادو اور ٹونے کو ختم کرنے کے لیے قرآن پڑھا قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا تُو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی قرآن کا مضمون ہدایت انسانی ہے یہ تمہارے قلب کے امراض کا علاج ہے اندر کے زنگ اتارتا ہے روحوں کو نکارتا ہے لیکن تُو نے اس لیے پڑھا کہ گھر میں برکت ہو جائے دکان میں برکت ہو جائے فٹی میں برکت ہو جائے بچوں کو لایا پڑھا دی اس کا انکار نہیں برکت ہوتی ہے اس کو گھول کے پیو برکت ہوتی ہے اس کو پڑھ کے دم کرو برکت ہوتی ہے اس کا انکار نہیں لیکن نزول قرآن کا مقصد کیا تھا اکوال کہتا ہے ببندِ صوفی و ملہ آسیری حیاتِ حکمتِ قرآنَ گیری تُو ایسا جاہل ملہ جاہل صوفی اور کاحل ملہ کے پھندے میں پھنسا تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بڑے کی روح ٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے اکوال کہتا ہے اس میں شک نہیں اسے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن مجھے افسوس ہے اس قرآن سے بھی تُو نے مرنا ہی سیکھا کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا یہ زندگی بخش کتاب ہے یہ حیات آفری کتاب ہے اس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے نور دیتا ہے اجالہ بانٹتا ہے تو صاحب دلوں کے زنگ اتریں گے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے سے تیسری بات دل کا زنگ اترے گا کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے آقا قریم نے پہلے منع کر دیا تھا قبروں پر جانے سے اور یہ وہ موقع تھا جب قبر مشرقین کی تھی لیکن بعد میں فرمایا کنتو نحیتو کمن زیارت القبور فضوروحا لینہا تذکر الاخرہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا اب میں حکم دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے تو قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں شکستہ قبریں تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں آج یہ قبروں کے نیچے کیا پتا ہے کہ کوئی بادشاہ پڑا ہو شہنشاہ پڑا ہو کجب کلا پڑا ہو لیکن آج ہڈیاں بھی کھل گئیں کیا نام تھے حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج کفن بھی تار تار ہو گئے اللہ اکبر میں اور آپ اپنے اندر اتریں اور آخرت کی فکر پیدا کریں یہ دنیا چار دن کا میل ہے ہزار سال بھی جییں گے پھر بھی موت ہے اور ہم تو تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ سانسیں قدم ہیں موت کی طرف ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں یہ سانسوں کی آری ہمارا بدن کاٹ رہی ہے اور ہم لمح لمح موت کے قریب ہو رہے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے بے شک انسان خسارے میں ایک دن میں سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بندے نے پھٹے کے اوپر برف رکھے ہوتی اور سات آواز لگا رہا تھا ہمارے تو یہاں پاپڑ بیچنے والے بھی سپیکر لگا کے آواز دے رہے ہوتے ہیں وہ اور چیزیں بیچنے والے بھی کچھ نہ کوئی آواز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ سمرکند میں پھٹے کے اوپر برف رکھے بیچ رہا تھا اور سات آواز لگا رہا تھا اس کی آواز کیا تھی ارحمو ارحمو او گزرنے والو میرے پر ترس کرو میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا جا رہا ہے چونکہ برف ایک ایسا سودہ ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتی کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں کہ آج اگر نہیں بکا تو کل ہو سکتا ہے دعا نہیں مہنگا بک جائے کسی کا پیٹرول کا کاروبار تھا آج نہیں کوئی گاہک آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا چھے پر اوپر چلا جائے تو کروڑوں کے فائدے میں چلا جائے کوئی کپڑا بیچتا ہے آج گاہک نہیں آیا ہو سکتا ہے کل مہنگا بچ جائے لیکن جو پھول بیچنے والا بیچارہ آج اگر گاہک نہیں آیا کل پھول ہی مرجا چکے ہوں گے برف بیچنے والا ہے کل اگر برف مہنگی بھی ہو گئی کل برف ہی نہیں ہو گی تو وہ پھٹے کیوں پر برف رکھ کے کہہ رہا تھا اوہ لوگو میرے پر ترس کرو مجھ سے برف لیتے جاؤ کوئی ڈلی ڈلی میرے سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں کہ جس کا راس المالی پگلتا جا رہا ہے جب اس نے کہا تو میرے قدم رک گئے میں نے کہا مجھے ان الانسان الفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا جس طرح تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری زندگی پگلتی جا رہی ہے تیری برف کترہ کترہ پگل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگل رہی ہے اور اگر تو اب برف بیچ لیتا ہے وقت پہ تو پھر اس کے بدلے میں درہم لے لے دینار لے لے پارچہ جات لے لے کوئی جنس لے لے کوئی روپیہ لے لے تو پھر تجھے کچھ بچ جائے گا تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں رکو کر لوں سجدہ کر لوں کسی دکی کے سر پہ ہاتھ رک لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی ورنہ ٹوٹ کے بکھر جائیں گی ہوا میں تحلیل ہو جائیں تو زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں آج کی یہ زندگی آخرت کی بہتری کی زمانت بھی بن سکتی ہے اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے فرمایا گیا دنیا مذرہ الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو دیکھئے بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے بیج ڈالتا ہے جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے پانی دیتا ہے گوڑی کرتا ہے کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں حال چلایا نہیں بیج ڈالا نہیں جڑی بوٹیاں تلف کی نہیں مٹی سے مٹی ہوا نہیں تو بتاؤ کلف لگے لباس پہن کے گلیوں میں گھومنے والا اور کھیتوں میں کبھی چکر بھی نہیں لگایا کٹائی کے موسم میں کوئی فصل اٹھا سکے گا سوائے ہاتھ ملنے کے اس کا مقدور کچھ نہیں ہوگا یہ بوائی کا موسم ہے یہ جو ہم کٹ رہے ہیں آخرت کٹائی کا موسم ہے یہاں تخم عمل ڈال لیں کل فصل کٹ لیں گے آج سا بھی نہیں سوکھے را بھی نہیں انجٹوکنو کھڑے ٹکڑے نہیں ٹرپمیتے فاصلے مک جاندے کار بیٹھے ہیں پینڈے مکڑے آج وقت ہے آج فرصت ہے کل یہ فرصت نہیں ہوگی ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے رکھ کے کہا بابا کیا ماجرہ ہے کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے مجھے بتاؤ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ان لوگوں کے رویے نے مجھے رولا دیا کیا مطلب کہا گزر رہا تھا تو دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں پہ نظر پڑی تو میرے جی میں آیا ان بندوں کی رب کی صلحی نہ کروا دوں تو میں نے پھر اس سے بات کی آواز آئی لے ہا میری چوکھٹ پہ ایک آنسو سے سارے گناہ ماف کر دوں بڑی خوشی ہوئی میں نے ان سے بات کی یہ الٹا آگے سے میرا مزاق اڑانے لگے جا بابا کام کر کدھر ہمارے کام میں مخیل ہو رہا ہے تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے وہ تو ماف کرنا چاہتا ہے وہ تو صلح کرنا چاہتا ہے یہی نہیں مان رہے خیر اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو یہ پھر رو گیا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہا کل والا یہ مسئلہ ہے کیا مطلب کہا کل بازار سے گزرا اور لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا دل میں امانگ جا گی کہ ان کی اور رب کی صلحی کروا دوں لیکن وہ تو مان گیا وہ بندی نہیں مانیں مایوس ہو گیا تو آج میدر آ گیا اور آج میرا خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں اس نے تجسس سے پوچھا پھر آج کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا آج یہ مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا آج وہ مان رہا ہے اس کی رحمت کے در کھلے ہیں سورج ابھی مغرب سے تلو نہیں ہوا لیکن ایک وقت آئے گا پھر ہم جو چاہیں پھر کچھ نہیں ہوگا یہ تخم عمل ہے آج ایک آنسو صرف ایک آنسو جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر رہے اللہ اکبر غناغار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر رہتا ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے رحمت کا در کو شادہ ہے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقہ بربکل کریم اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں رب بڑا ہی کریم ہے مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مالک کی رحمتیں آواز دے یا ایوہ الانسان ما غرقہ بربکل کریم کیوں مغرور مغرور پھرتا ہے کیوں کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے کیوں مسجد کے قریب سے نظر چرا کے گزر جاتا ہے پانچگانہ صدائے دل نواز ازان کی آتی ہے کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا ما غرقہ بربکل کریم وہ کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آجا کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا پھر اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے مو آجا پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ اچھا نہیں ہے کہ اتنے قدموں سے چل کے آجا ما غرقہ بربکل کریم مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے یہ کس کو آواز دی جاری ہے جو بھاگا ہوا ہے جو مالک کی دہلی چھوڑ کے جا رہا ہے سرکش متمرد باغی اس کو آواز دی جاری ہے آجا آجا پلٹ کے میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گی آجا میرے بندے اللہ اکبر ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر رکھی جائی ہے اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھئے ما غرقہ بربکل کریم اوہ بھاگنے والے آجا تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے اللہ اکبر پھر کہا الکریم ربی کریم پھر آگے فرمایا اللہ زی خالقہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیے دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گھوڑا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اللہ اکبر اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے کہتا ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لوٹی اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ایک شہر ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہا ایک بار میں نے کہا تھا ہمی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج تک کسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہے اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتہ محبتوں کا آباد جہان ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کی پھر ممتہ ہی عجیب کائنات ہے اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کٹ لیتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارہ کر لیتی ہے لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے شہر میں آ کر پڑنے والو بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا میرے پاس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے یہ جنم دینے والی کا پیار ہے کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تو جس نے خلق کیا ہے ماں نے تخلیق نہیں کیا جنم دی ہے تو جو خود خالق ہے اس کا پھر کتنا گوڑا پیار ہوگا ستر ماہوں کا زندگی برکہ پیار ایک طرف اور مالک کی ایک نگاہ ایک طرف تو ماں کی گوت چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتنے پتر آجا اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی تو مالک کا در چھوڑ کے بندہ بھاگ رہے مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقہ بربکل کریم او بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا کریم رب ہوں اللہ زی خالقہ کا دیکھ میں تیرا خالق لگتا ہوں تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے اللہ زی خالقہ کا فسوکا فعادلک فی ای سورتم ما شاء رکبک اس نے تیرے نقش تراشے تجھے صورت دی تجھے شکم مادر میں زندگی بخشی تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں اتا کی چمکتی پہشانی بخشی دھڑکتا دل دیا تجھے سننے والے کان دیے تجھے بولنے والی زبان دی اے انسان دیکھ تیرے رب نے تجھے کیسے سجایا سمارا اتنا باغی ہو گیا آج اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں اب بھی تجھے آواز دے رہی ہیں اور جب بندہ اس کی دہلیز پہ پلٹ کے آتا ہے کوئی کسی نے جرم کیا ہو تو وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اگر سامنا وہ کر بھی لے تو وہ سو مرتبہ جتلائے گا کہ تُو نے میرے سے زیادتی کی لیکن مالک اتنا کریم ہے جب کوئی شخص گناہوں کے بعد پلٹ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے نہ صرف وہ ماف کرتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار بن گیا حضرت عمر گزر رہے ہیں اور ہاتھ میں کورا رکھتے تھے فوراں سزا دیتے ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی اور یوں ہی موڑ کاتا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے ڈر گیا دل میں سچی توبہ کی مالک آج عمر کے کہر سے بچا لے آج کے بعد شراب نہیں پوئے گا اور جلدی سے بوتل کو شراب کی بوتل کو بغل میں چھپا لیا حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا موقع پہ پہنچ گیا کڑک کے کہا اتنی بغل میں کیا ہے تو ڈرتا ہوا کہنے لگا حضور یہ سرکہ ہے اب تھی تو شراب کہا سرکہ ہے پھر حضرت عمر نے کڑک کے کہا نکال اللہ اکبر دل میں کہہ رہا ہے مالک آج عمر سے بچا لے تو جو ہی جب نکالا تو دیکھا وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا جو خدا شراب کو بدل کے سرکے میں تبدیل کرنا پہ جو ہے وہ قادر ہے وہ ہمارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے میں پہ قادر ہے سرے محبت میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام لگائیں اور اپنی ایک ایک ساتھ کو اللہ اس کے رسول کے نام آج موقع ہے آج فرصت ہے کل کا پشتاوہ سوائے رسوائے کے زلت کے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے اس بات کا بھی علم ہوا کہ آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں میں تو اپنے حساب سے گیارہ بجے پہنچنا تھا تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کے گرمی کی شدت کے باوجود لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ جس طرح جم کے اور جس طرح محبت سے آپ لوگ تشریف فرما ہوئے آپ کی محبتوں کو سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور منتظمین کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے